چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات ثانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ پوری کوشش کی جائے گی آپ کی بھرپور مدد کی جائے آپ اس کے لئے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کی سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال جہنم کی آگ کو یا جہنم کی آگ تم کو نہ بچا پائے گی مگر دکھ اور تکلیف دوزخ کا کم سے کم اور چھوٹے درجے کا عذاب یہ ہے کہ اگر کسی کو جہنم کی جوتی پہنا دی جائے تو اس کی تپش سے یا اس آگ کی حرارت سے اس کا مغز جو دماغ میں ہوتا ہے اس طرح ابلے گا جیسے ہنڈیاں میں چاول ابلتے ہیں اللہ پاک ہمیں اور ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھے اور پنہ مانگنا چاہئے جہنم کی آگ سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ گناہ کرتے ہیں یا جو بھی آپ اچھائی اور برائی کرتے ہیں اس کا جو صلح ہے وہ تو اللہ کی ذات میں دینا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے رب کا جو معاملہ ہے میرا رب جانے اور میں جانوں لیکن یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کی بات کوئی کہا رہا ہو تو بوری کوشش کیا کریں اس کو پھلانے کی تاکہ آپ کو بھی اس کا سواب ملتا رہے تو بوری مجھے امید ہوتی ہے کہ آپ میرے بہن بھائی جو ہیں اس کو ضرور پھیلائیں گے یا آپ ہماری مدد کریں گے ان ویڈیو کو شیئر کرنے کی تاکہ اور ان کے بھی مدد اور بھلا ہو سکے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو دو رکعت نماز جو ہے سلوات حاجات پڑھنی ہے سب سے پہلے یہ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ دل میں محبت اور چاہت کو آگ کی طرح تپش دے گا جو بھی عمل میں بتاؤں گی اس سے بڑا عمل میرے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے ایسا نایاب ہے کہ آپ کی سوچ ہے اب آپ نے یہ عمل تین دن میں پورا کرنا ہے تین دن میں یہ عمل پورا کرنا ہے آپ یقین مانیں ذکر ہے آگ کا اور یہ ہے جسے کہتے ہیں ہم جلالی اور جمالی تو یہ جلالی جو ہے ذکر آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں اتنی آپ کے جو پیارے ہوں گے جو آپ سے دور گئے ہوں گے یا وہ آپ کو پھوچھتے نہیں ہوں گے یا آپ کو وہ تکلیف ہون چاہتے ہوں گے یا ایسا آپ لگانے ہیں کہ وہ آپ کو مطلب ہے کہ آپ ان سے خود پیار کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے دور ہیں یا وہ آپ سے آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتے لفظ ہے یا لطیف ٹھیک ہے پہلے آپ نے نماز دو نفل آپ نے پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں تحجد میں پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے گیارہ سو مرتبہ آپ نے تین دن یہ عمل کرنا ہے گیارہ سو مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شیف کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے ایک بات یاد رکھیں تصویر آپ کے پاس اگر ہیں تو ابھی تصویر کا استعمال نہ کریں اگر آپ کے پاس مطلب کہ اگر آپ نے اپنے پیاروں کو جنہیں آپ بلانا چاہتے ہیں انہیں دیکھا ہوا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ جنہیں آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے دن دن میں حاضر ہو جائیں یہ تین دن وظیفہ کریں تو اکل رب مضبوط رکھیں وظیفہ اتنا عالی طریقے سے کریں باوضوح ہو کے خوشبو لگا کے بیچ وظیفے میں کبھی بھی نہ بات کیا کریں بیچ وظیفے میں کوئی ایسا فہش گانا یا کوئی ایسی موویز یا اس طرح کی چیزیں آپ نہ دیکھا کریں یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وظیفہ بھی کہا رہے ہوتے ہیں ذکر و ذکرات بھی کہا سامنٹی بھی لگا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب غلط ہے اس وظیفوں کا کیا فائدہ جن کا اثر نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے دروشی پر ساتھ اب آخر میں آپ نے دعا مانگنی ہے وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے پیر منگل بودھ جمعہ ہفتہ اتوار یہ تین تین دن میں نے بتا دیئے ہیں ان دنوں میں ہی آپ شروع کریں گے جمعہ کو کر سکتے ہیں اور پیر کو پہلا دن جو ہے اس کا شروع کر سکتے ہیں بعد میں دعا مانگے آپ اپنے مقصد کے لئے جب آپ جو ہے سلاوات حاجات پڑھ لیں تو پھر آپ دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ شوہر اپنے بیوی سے ناراض ہے وہ اس کے لئے کر سکتے ہیں آپ کے دور جو کے پیارے آپ سے دور چلے گیا ان کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں جن بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہے جن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لئے کر سکتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا رشتہ ہو جائے وہ اپنے لئے کر سکتے ہیں وہ خود یہ وظیفہ لا جواب ہے وہ خود سے مسائل کے لئے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے لیکن طریقے سے کریں وظیفے تب ہی اثر کرتے ہیں جب ان کو ان کے طریقے سے کیا جائے اب میری بات سنیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مسائل دیتی ہوں کہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے مدارس میں اثر اور مغرب کے دوران بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا یا ان کو سکون دیا جاتا یا وہ سو جائیں یا پھر تھوڑا سا وہ کھیلیں اب اس کا یہ کیا ہے تعلق کہ اس دوران بچے کا ذہن اتنا مطلب کے کمزور ہوتا ہے تو یہ کچھ ایسا وقت ہوتا ہے اس میں جب بھی ہم بچے کو یاد کرواتے ہیں سبق یا کوئی چیز وہ اس کو یاد نہیں ہو سکتی صرف یہ فرق ہے اسی طرح بظائف ہوتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دواؤں میں یاد رکھئے گا اگر وظیفے کی سمجھ آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا سخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آنکے کمٹس کر سکتے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے ویسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بردودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤذباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤذباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں مسئلہ تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بجاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں